ان کا کہنا ہے پاکستان کو تو آنکھ دکھاتے ہیں مگر جب چائنہ کی بات آتی ہے تو اس پر جو ہے سیدھا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں تو چائنہ نے ہماری جمین ہتھیا لی اس پر ہمارا کوئی اس پر آپ لوگوں راول جی ہماری جمین چائنہ نے بی جے پی کی سمیہ نہیں ہتا آئی تھی کانگریس کے سمیہ ہتے آئی تھی وہ تو کانگریس کٹ گرے میں اور کانگریس نے جواب دینا ہے کہ ہماری جو جمین چائنہ نے ان کے سمیہ لی جس یوت کو ہم ہارے کانگریس کے سمیہ اس کا جواب تو دے پہلے کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈی اے کے شاسن میں بھارت کی سیمائے سرکشت ہے بھارت کے سینانیوں کا ہمارے آم فوسز کا سرکشہ بلو کا حوصلہ بھی بلند ہے آج موتوڑ جواب دیتے ہیں اگر کوئی ہماری طرف آگ پی اٹھا کے دیکھتے ہیں پینگونگ ویلی کا آپ کو یاد ہوگا کیسے ہمارے جوانوں نے ایک دم جواب دیا اور ایک ویکٹی نہیں وہاں اپنے مرچے سے ہٹا آج ان کو ہم نے ایکوپ کیا ہے with the best of facilities with the best of equipment کانگریس کے سمیہ میں تو آپ کو دھیان ہوگا کہ ہماری ایکوپمنٹ یا ہماری defense manufacturing اتنی ویک ہو گئی تھی تو آج تو ہمارے سینہ بلوں کو نیا حوصلہ بلند ہوا ہے ایک اور مدہ جو اس چناؤں میں آیا ہے اور وہ economic advisory council جو ہے prime minister کی اس میں جو جن سنکھیا کا انہوں نے ایک analysis کیا اس میں دیکھا ہے کہ مسلم population 1950 سے 2015 کے بیچ میں قریب 43% بڑھی ہے اس کا اضافہ ہوا ہے ہندو population at the same time جو ہے قریب 7.8% گری ہے یہ اس مدہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں واپس آپ لوگ سرکار میں آئیں گے تو کیا قدم اٹھائیں گے کہ population control کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے کیا یہ سمجھنے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں سرکار کی طرف سے تو ہماری ایسی کوئی یوزنہ نہیں ہے لیکن بھارت کی جنتہ نے اس وشحے کے اوپر گمبیرتہ سے ادھین کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے میڈیا میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس وشحے کے بارے میں اور لوگوں نے سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ دیش کا جو بیلنس ہے یہ غلط دشاہ میں جا رہا ہے کیا اس کا پرنام ہوگا آگے چل کے آج کے دن آپ اگر دنیا بھر میں چاروں طرف دیکھیں تو کئی دیشوں میں چنتہ کا وشحے اُبھر رہا ہے اور کئی دیش اپنے اپنے اس پرکار کے چینج ان ڈیموگرائفی کے اوپر چنتہ کر رہے ہیں وچار کر رہے ہیں کئی لوگ تو کانون بھی لا رہے ہیں پر بھارت ایک ایسا دیش ہے جو انکلوزیو ہے ہم سب کو لے کے ساتھ میں لے کے چلتے ہیں ہم لوگ آج ممبئی میں ہے مہاراش کی بات کرتے ہیں اہم سٹیٹ ہے اس چناؤ میں یہ آپ مانیں گے پچھلی بار آپ لوگ شفصینا کے ساتھ تھے اٹھالیس میں اٹھالیس سیٹیں یہاں ملی تھیں اس بار تھوڑی کھچڑی ہے دو دل ٹوٹ گئے ہیں ایک دل آپ کے ساتھ ہے ایک دل ردھان منتری ڈوپلکیٹ شفصینا بولتے ہیں تو اس کو اس بار آپ کیسے دیکھتے ہیں اٹھائی سیٹوں پر آپ لڑ رہے ہیں اور تیس سیٹ پچھلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کی آئے تھی کیا یہ ڈیفنڈ کر پائیں گے کیونکہ بگ پکچر میں مہاراشتر بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کو یاد ہوگا دو جار انیس کا لوگ سبا چناؤ نریندر مودی جی کے نام پہ لڑا گیا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے یہاں کے ایم پی کو شیف سینا کے ایم پی کو جتانے کے لئے میں گلی گلی میں گھما ہوں ہر اسوسیشن اور ریزنینٹ ویلپیر اسوسیشن کی میٹنگز میں لوگوں کو کہا ہے کہ آپ مودی جی کو دیکھ کے ووٹ کریے مودی جی کا چناؤے دیش کے پردان منتی چننے کا چناؤے شیف سینا کے ایم پی جیتے تھے مودی جی کے نام پہ اور وہ بھلی باتی وہ سب سمجھتے ایسے ہی انیس کے اسیمبلی الیکشن میں دیویندر فرنویس مکہ منتی بنیں گے بار بار کہا جاتا تھا ہو جا کر ہوتا تھا کئی ایسے سٹیجز پہ پبلک میٹنگز میں جہاں ادھر فر ٹاکری جی بھی بیٹھے رہتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ دیویندر فرنویس کو مکہ منتی بنانا ہے اس چناؤ اس کے بعد وشواز گھاڑ ادھر فر ٹاکری جی نے کیا موڈی جی کے ساتھ دیویندر فرنویس کے ساتھ آخر ہمارا گڑ بندن تھا گڑ بندن نے ووٹ لیے تھے مجورٹی لی تھی لیکن ان کی جو مہتو کانچہ تھی کسی نہ کسی طریقے سے مجھے مکہ منتری بننا ہے اور شاید اپنے لڑکے کو ستھاپت کرنے کی جو چاہت تھی اس لالچ میں انہوں نے تیاغ دیا باڑا صاحب تھاکری کا ہر ایک وہ اصول جس کے لئے شیف سینہ کھڑی ہوئی تھی ہندو تو کو تیاغ دیا انہوں نے باڑا صاحب جو بڑا فیمس ان کا واقعہ ہے کہ میں اپنی پارٹی بند کر دوں گا لیکن کانگریس سے کبھی بندن نہیں کروں گا اس کو تیاغ دیا اور تشتی کرن کی رادنیتی کے ساتھ ادھر فٹاکری جی جا کے راہول گانڈی کی گود میں بیٹھ گئے میں سمجھتا ہوں کہ شیف سینہ کے اندرونی اس کا کافی گچھا تھا ایم پی ایم ایلے بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کا اگلی بار کوئی ہستیتوہ نہیں رہے گا اس پرکار سے اور اس پرستیتی میں لگ بگ پوری شیف سینہ نے تیہ کیا کہ ہمیں نیتہ بدلنا پڑے اور جب نیتہ بدلا انہوں نے اکنا چھنڈے جی کو نیتہ بنایا تو کچھ لوگوں نے تیہ کیا کہ وہ پارٹی کے باہر رہیں گے ادھا اکرہ جی ایک سپلنٹر گروپ بن کے رہے گئے کچھ دو چار سینئر لیڈرز ہی ہیں ان کے پاس باقی پورے ایم پیز ایم ایلیز ادھیکانج تو اوریجنل شیف سینہ کے ساتھ یہ تو یہ کوئی سپلٹ نہیں ہے شیف سینہ is انٹیک چھوٹا سپلنٹر گروپ باہر ویسے راشتروادی کانگریس اجید پاوار is the نیچرل لیڈر شرد پاوار اپنی لڑکی کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی کو تیاک دیا نہیں تو چودہ میں بھی بی جی پی کے ساتھ گئے سترہ میں جانا چاہ رہے انیس میں گئے اور پھر بیک ٹریک کیا ایسا نہیں لگتا کہ کچھ سمپتی ہو سکتی ہے سمپتی تو موڈی جی اور فڈڈویز کے لیے ہوگی کیونکہ دھوکہ تو ان کو دیا گیا بیک سٹیپ تو ان کو کیا گیا تو موڈی جی اور فڈڈویز جی کے ساتھ ہوگی تو ادھیکانچ لوگوں میں ان کے لیے سمپتی ہوگی کچھ باترہ میں اجید پوار کے لیے سمپتی ہوگی جس کو پون بنایا گیا اپوزیشن کا کہنا ہے کہ آپ لوگ اتنے مہاراشر میں ایک طرف اور دوسری طرف پردان منتری کہہ رہے ہیں شرط پوار اور ادھر پوار جو اجید پوار کو جو جو کر سکتے تو یہ میں ویلین ہو جائیں گی تو یہ سپشت ہو گیا یہ بارہ ماتھی کے چناؤ کے بات کا تو سپشت ہو گیا کہ ان کا اندازہ آگیا ہے کہ بارہ ماتھی میں سنیترہ پوار جی جیت رہے ہیں اور سپریہ سولے جی ہار رہی ہیں اور ان کو دھیان میں ہے کہ ان کے پاس ایک ہی لکش ہے کہ سپریہ سولے جی کو بچانا تو اب تو نہ ان کے راج سبہ رہے گی لوگ سبہ ہار جائیں گے تو اس تشاہید انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں سپریہ سولے کو کانگریس جوائن کرا دوں گا پارٹی میں اور کو تو رکھا ہی نہیں تو سپریہ سولے جی کانگریس جوائن تشتی کرن کی راج نیتی جو کتنی ہرانی کی بات ہے انہوں نے ہندوتوں کو تیاغ دیا بالہ صاحب کے سبی مول صدحانتوں کو تیاغ اس بار مہاراش میں کافی مسلمان ادھر تھاکرے سینہ کو ووٹ کر رہے ہوں ہاں آج کل تو مسلمان ووٹ کے راج نیتی کے پیچھے دوڑ کے جا رہے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ بالہ صاحب کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی آج کی لڑکے کے ویہوار کو دیکھ کے پر ان کو یہ بھی سنتوشتی ہوگی کہ اکنا چندے جی نے مول صدحانتوں کو ابھی بھی سنبھال کے رکھا ہے اور شفصے نہ ان کی انٹیکٹ ہے دربا گیا کہ خود کا لڑکا ہی وہ صدحانتوں کو چھوڑ گیا لیکن میرا ماننا ہے کہ جو ہماری نیتی ہے ہمارے مہایوتی کی نیتی